بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مخترم ناظرین کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے تو ناظرین اس وقت جو آپ حرم شریف کی تازہ ترین صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ حرم شریف کا سہن والا حصہ ہے 88 نمبر گیٹ 90 نمبر گیٹ کے سامنے والا حصہ ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرم شریف کا جو سہن والا حصہ ہے یہ بالکل خالی ہے آپ کو ہاتھی نظر نہیں آ رہے پہلے اس جگہ پر صفیں بشی ہوتی تھی اور ہاتھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے لیکن ابھی جو حرم شریف کی تازہ ترین صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمرہ ظاہرین پر ابھی تک پابندی جو ہے وہ برقرار ہے لیکن تواف جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں خانہ کابہ کے پاس بہت ہی تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو تواف کرنے کی اجازت ہے اور باقی جو حرم شریف کے فلور ہیں ان پر لوگ تواف آسانی سے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی حرم شریف کے پاس ہوتل ہیں ابھی وہ ایسا ایسا خالی ہوتے جا رہے ہیں لوگ واپس اپنے وطن میں جانا شروع ہو چکے ہیں کچھ گیا چلے ہیں اور کچھ ابھی جو باقی ہیں وہ بھی جا رہے ہیں تو محترم ناظرین یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ صرف اور صرف کرونا وائرس کی وجہ سے پیش آیا ہے حکومت نے اتنے بڑے لیول پر جو ہے وہ اقدامات کیے ہیں وہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہی کیے ہیں حاجیوں کی بہتری کے لیے کیے ہیں تاکہ کرونا وائرس سے احتیاطی طور پر بچاؤ کیا جا سکے ابھی تک سعودی عرب میں جتنے بھی کالج یونیورسٹیز اور سکول ہیں وہ بند ہو چکے ہیں ان میں پڑھائی کا نظام جو ہے وہ معتل کر دیا گیا ہے تو ناظرین یہ صرف اکیلہ سعودی عرب ہی یہ قدم نہیں اٹھا رہا سعودی عرب کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے ممالک بھی ہیں جو اس طرح جو ہیں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے بڑے اقدامات کر رہے ہیں تاکہ کرونا وائرس سے بچا جا سکے اور اس کی بیماری کو آگے نہ پھیلنے دیا جائے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو چھوٹی سی میں نے آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ اگنٹی والا جو بٹن ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ دوستوں تک بروقت پہنچتی رہے شکریہ اور پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ